امید اللہ لیو زبانکم مرزتا اہل البیت ویطحرکم تطحیرا عام دسور تو یہ ہے کہ آیے مبارکہ کے پہنے کے بعد پہلے ترجمہ کیا جاتا ہے لیکن میں آج دسور کے اخلاف عامل کرنا چاہتا ہوں کہ تشریح ضرور کر دوں گا اور ترجمہ نہیں کروں گا اس کا راز آپ کو ابھی معلوم ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم بفیض مجالس مومنین کو جو عربی دان نہیں ہیں یہ بات یاد ہوگی اتنی دفعہ سنی ہوگی کہ انمہ جو شروع میں ہے یہ کلمہ خسر ہے کلمہ خسر کے معنی ہے کہ انمہ نہ ہو تو انحسار نہیں ظاہر ہوتا اور انمہ کے ذریعے سے انحسار ثابت ہوتا ہے کہ یہ منحسر ہے لیکن انمہ کے بعد اگر دو لفظی جملہ ہو اور دو لفظوں سے کم کا جملہ ہوتا نہیں صرف دو لفظی اگر جملہ ہو تو یہ انمہ کا حصے متعلق ہے اس کا سمجھنا آسان ہے بس ایک مبتدہ اور ایک خبر تو بلکل آسان ہے مثلا انم اللہ واحد اللہ مبتدہ واحد شروع میں جو انمہ ہے بلکل معنی صاف ہے کہ اللہ ایک ہی ہے بس ایک کے سوا کچھ نہیں ہے دو چار دس نہیں ہیں بلکل ایک ہے تو معلوم ہو گیا کہ اللہ کی لفظ کا انحسار وحدت میں کیا گیا ہے بس ایک ہے تو یہاں تو آسان ہو گیا سمجھنا کہ یہ اللہ کیا ہے یہ انحسار کھا 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 میں ہے چونکہ دو ہی لفظیں لیکن جہاں لفظیں زیادہ ہوں وہاں یہ سمجھنا مشکل ہوتا ہے کہ اس انحسار کا تعلق کاہ سے ہے پرانے زمانے کی جو اردو تھی اس وقت کے اس لاد انما کا ترجمہ کرا دیتے تھے جوزی نیست پرانے استازوں سے جنہوں نے صرف نہ ہو پہی ہو وہ جوزی نیست بہت سنا ہو گا انہوں نے کہ وہ یہ ترجمہ جوزی نیست کیونکہ فارسی اس وقت میں جوزوے یعنی اردو زبان جو لوگ واقع ہیں اردو زبان سے وہ فارسی کے بی واقع تھے بولتے تھے اردو افسر لکھتے تھے فارسی شورفہ سب تو کتابت اس وقت فارسی میں کرتے تھے فارسی میں بھی عام فہم زبان تھی تو وہ جوزی نیست وہ ہر ایک جانتا تھا سوائے اس کے کچھ نہیں اس میں ترجمہ میں کوئی دشواری نہیں تھی اس لیے کہ جیسے انما شروع میں آ گیا ویسے ہی ایک عدد جوزی نیست شروع میں آ گیا اب جو انما جاہے سے متعلق ہے اسی سے یہ جوزی نیست متعلق ہے لیکن اب ہماری اردو جوزی نیست والی نہیں رہی ہے اب ہم انما کے مقصد کو اور انما کے مفہوم کو بس اور ہی سے ظاہر کرتے ہیں خدا ایک ہی ہے اور اس ہی نے اس انما کا مفہوم ظاہر کیا تو اب ہمارے لئے ترجمہ بہت مشکل ہے اور اسی سے میں نے ترجمہ نہیں کیا کہ جب تک یہ سمجھ میں نہ آئے کہ انما کاہ سے متعلق ہے اس وقت تک یہ ہی کہاں پر لائے جائے اب یہاں اس ایک جملے میں انما یرید اللہ لیوزیبہ عنکم رسہ حلال بیت اب واو کے ذریعے سے وہ بات کا تکوائز کا جد بنا ہے ورنہ اصل جملہ یہاں تک آیا ہے انما یرید اللہ لیوزیبہ عنکم رسہ حلال بیت یعنی یہاں تک تو جیسے متکلم نے سانسی نہیں لی حالانکہ سانس اس کے بعد بھی نہیں لی ہے ورنہ وقف ہو جاتا وقف کا نہ ہونا دلیل احساس نہ لینے کی مگر پھر بھی مہا سانس لی جا سکتی ہے اور اس کے پہلے تو بالکل ہی وہ یہ جال جملہ ہے انما یرید اللہ لیوزیبہ عنکم رسہ حلال بیت اب اس انما کا تعلق کا حصہ ہے اب اس میں جتنے پہلوں ہیں میں ارض کرتا ہوں اور اس کے لحاظ سے ترجمہ بدلتا جائے گا تو میں کہتا ہوں کہ صرف پران سے تو ترجمہ تک نہیں ہو سکتا مہا سانس لیوزیبہ عنکم اب جو جو پہلوں ہیں میں ارض کرتا ہوں کہ پہلے یریدلو پہلے اب اس کا فائل ہے اللہ میں نے ارض کیا کہ ہر پہلو اس کے لحاظ سے ترجمہ بدلے گا مگر یہ پہلے ہی ارض کر دوں کہ جس نے بھی پہلو ہوں گے وہ فضیلت اہل بیت کو نمائیں ہی کرتے ہیں کوئی ایسا نہیں ہوگا جس سے کوئی غیر فائدہ اٹھا سکتا اگر کسی غیر کے دراندازی کا موقع ہوتا تو اللہ کا انما کا حسار کمزور نہ تھا یریدلو فیل ہے اور اس کا فائل اللہ ہے پہلا احتمال یہ ہے کہ یہ انما کا تعلق فائل یریدلو کے ساتھ ہے تب یہ معنی ہوں گے کہ کسی اور کا نہیں اللہ ہی کا یہ ارادہ ہے اور چونکہ ارادے کی قوت و ارتبار قوت مریض ہوتی ہے جیسی ارادہ کرنے والے کی طاقت ہوگی اتنے ہی اس کے ارادے کی طاقت ہوگی تو کسی اور کا نہیں اللہ کا ارادہ ہے یہ پہلا ہے سمر اس کے بعد اب یریدلو اللہ ہو یہ اللہ فائل ہو گیا لیو ذیبا ان سم یہ اب مفہول ہے ارادے کا وہ اسلام کے ساتھ آیا ہے مگر مثلب اس کا مفہول کا ہوتا ہے اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ تم سے دور کرے اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ دور اب یہ بات آیا گیا ابھی ہم رنگ جماعتوں کے دور کرے میں نے ترجماتی آئے بعد میں آئے گا کہ دور کرے مانی ہے یا دور رکھے مانی ہے تو اللہ کا ارادہ ہے کہ دور کرے یا دور رکھے وہ بات میں فصلہ ہوگا اب وہ فائل ہوا یہ مفہول ہوا تو ہو سکتا ہے کہ اس انہمہ کا تعلق مفہول ارادہ سے ہو تب یہ مانی ہوں گے کہ اللہ کا ارادہ بس یہی ہے ابھی وہاں سے کسک کے یہاں آیا اللہ کا ارادہ بس یہی ہے اور چونکہ بغیر ارادہ خدا کوئی چیز ہوتی نہیں تو جب ارادہ اللہ کا بس یہی ہے تو اس کے تباہ ہوگا کسکہ صلوات 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 تیسرا احتمال یہ اب یہاں پھر شوزی شہرہ بھی گرامر پولنے کی ضرورت ہے کہ اب مفعولِ ارادہ جتا ہے وہ بھی ایک فعل ہے یوزیبہ دھور کرے یا دھور رکھے یہ بھی ایک فعل ہے اب اس کا فعل اللہ ہے جو یوریزوں کا فعل تھا وہی یوزیبہ کا فعل ہے اب اس کے بعد اس کا متعلق ہے انکم تم سے تم سے اور پھر دوسرا مفعول ہے اردسہ یعنی کیا جو رکھے نجاست گناہ آلہ ہے جو تردما تحر کر لیجے رز کا جو جسے پسند ہو تو جو بھی تردما کی دے اس کا یہ دور رکھے تو ہو سکتا ہے تیسرا احتمال کہ یہ تعلق انہما کا مفعول جو ذہبہ سے ہو یعنی اللہ کا ارادہ یہ ہے ابھی کہیں بھی نہیں آیا اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ تم سے بس ہر گناہ کو بس ہر آلہ اس کو یعنی اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ فضائل تمہارے دروازے پر خیمہ زن ہو اور برائیاں جس میں ہیں وہ سب دور ہیں خیمہ سو نے سوال سوال پھر میں نے آواز سے صلی اللہ بس اب چوتھا اعتمال چوتھا اعتمال یہ ہے کہ انکم کا جو مجرور ہے کم اور جس کی تشریح ہے اہل البرت یعنی وہی اہل البرت ہیں جن سے کہا بیا تم جو تم ہیں وہ اہل البرت ہیں جو اہل البرت ہیں وہ تم ہیں تو یہ کم اور کتنا قریب ہے ترزمہ کم یعنی تم شاید بعض لوگ تو تلفز کم کا تم کر رہے ہوں گے خصوصاً بچے کم کا ترزمہ تم اور وہ کون اہل البرت اے اہل البرت یہ پکار کے جنہیں کہا انہیں کو کم کہا گیا کہ تم سے تو اب ان نمہ کا تعلق اس کم سے ہو جو اہل البرت ہیں تب معنی کیا ہوں گے معنی یہ ہوں گے کہ اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ ہر گناہ کو ہر نجاست کو دور رکھے بس تم سے ہے اہل البرت ہر گناہ آپ اس کے راتے ہوں گے اے دور مرش harvest اور وہライ ڢا یو ہے یہ ڢای ڢاستے ہیں ڢاستے ہیں ڢاستے ہیں تو آپ جناب والا فرض کی جائے کہ اب تفسیر چھپ رہی ہے میری اور اس میں ترجمہ بھی لازمی ہے تو اب کچھ نہ کچھ تو ترجمہ مہا میں کروئیں گا ان میں سے کسی ایک کو لے کے لیکن جب اصل میں تفریح مد نظر ہو اور جسنے پہلوں ہوں تو ترجمہ عدوی کرے تو کیا کرے صالوات پہ لازمی ہے پھر بلندہ وارسخ فالوات اور اس ان نمانی اتنے پہلوں ہیں اور یہ گرامر سے متعلق بات اور تعجب ہے کہ بغی بغی علماء اسلام جنہوں نے تفسیریں لکھی ہیں اور بعض تفسیریں پوری شروع سے آخر سے گرامر سے بھری ہوئی ہیں جیسے کشاف تفسیر کشاف ذمک شریع اس کی صافت ہی یہی ہے کہ اس میں بس ترقیب نحوی اور قواعب لغت اور یہ سب یہ گرامر کی بحثیں ہوتی ہیں لفظی بحثیں قرآن کے الفاظ کی تحقیقات سمتالے تو کشاف ذمک شریع اس کے ہواسی ہیں اس کی سریں ہیں مگر یہ بحث ان میں سے کسی نے نہ لکھی اس انمہ کو چھو گئے اس لیے کہ کوئی بات تو اپنے مطلب کی آئے نہیں تو بہت کر کہا کرے اب زور علم کہاں پر صرف ہوا یوزہبہ کے معنی میں بھئی جو میں نے اشارتنا اختلاف سرزمہ کے کو کہا ظاہر کیا کہا کہ اللہ کا اراضہ یہ ہے کہ تم سے اہلِ بھٹ برائی کو گناہ کو نجاست کو دور کرے کیا یہ معنی ہے یوزہبہ کے دور کرے زہبہ کے معنی میں نے گیا اور زہبہ لے گیا یعنی دور کیا تو یوزہبہ کے معنی دور کرے تو معلومہ کچھ تو ہے کچھ ہے تو جیسے اللہ کا ارادہ ہے کہ دور کرے تو کچھ ہے ہونا تو ثابت ہو گیا معلوم ہو گیا کہ دلچسپی کچھ ہونے سے ہے کچھ تو ہوئے اب میں ارز کرتا ہوں کہ کیا ہر جگہ ہی اس قسم کے لفظ کے معنی ہوتے ہیں ارے وہی یوزہبہ ہے جب یہاں معنی ہوں گے کہ دور کرے تو پھر یطہرہ کم جو آئے گا اس کے معنی ہوں گے کہ پاک کرے وہ بلکل لازم ملزوم ہے جب یوزہبہ کے معنی ہوں گے دور کرے تو یطہرہ کے معنی ہوں گے پاک کرے لغتانہ بے شک جیسے یوزہبہ کے وہ معنی ویسے یطہرہ کے یہ معنی اور اگر یوزہبہ میں ہم نے کہا کہ معنی ہے دور رکھے تو یطہرہ کے معنی ہوں گے پاک رکھے تو کتنے زمین احمد کا فرق ہو جاتا ہے دور کرے اور دور رکھے پاک کرے اور پاک رکھے ان کے مطلب کی بات یہ ہے کہ یہ معنی ہوں کہ دور کرے وہ پیسے لغت میں یہی معنی ہے اور پاک کرے لغت میں یہی معنی ہے میں کہتا ہوں جب لغت میں یہ معنی ہے تو جو جو میں مثالیں پیش کروں سب میں یہی معنی کیسے جائی ہے تو جناب اب میں مثالیں پیش کرتا ہوں وَالْسَمَا رَفْعَهَا وَوَوَعِ الْمِزَانِ تُولِهِ رَحْمَانِ وَالْسَمَا رَفْعَهَا کیا ترجمعہ کروں میں نظرات سے پوچھنا ہوں کہ آسمان اس کو اس نے اللہ نے انچا کیا یعنی جیسے آپ کا شامیانہ پہلے زمین پر بچھایا جاتا ہے پھر بانسوں سے بانسوں سے انچا کیا جاتا اس طرح اللہ نے آسمان کو انچا کیا اے تو یہی ہو بقول آپ کے لغت میں معنی یہی ہوتے ہیں تو وَسْتَمَا رَفْعَهَا آسمان کو اس نے انچا کیا اس کے معنی ہے کہ وہ بیچارہ نہیں چاہتا اللہ نے اکیلے یعفرکتوں کی مذہب سے اس نے بغیر آسمان کو اکیلہ کیا انچا کرتا سب اچھ رکھتے پکار لیے گئے ہوں گے تو وہ ان سب نے ملکے اسے انچا کیا تو یہ معنی ہے یہاں کوئی نہیں کہے گا وہ بھی نہیں کہیں گے کہ یہ معنی ہے تو پھر کیا معنی ہے معنی ہے کہ آسمان کو پیدا ہی کیا انچا تو جب یہ نظیرِ قرآنی موجود ہے تو آپ کیوں نہیں کہتے یطحر اکم کے معنی کے پاک ہی پیدا کیا موجود ہے موجود ہے کہ یہ وہ رفعہ آگیا ہے کہ یہ تحرہ ہے یہ باب چفیل ہے آئیے باب چفیل کی مثال آپ کی روز مزرہ کی کہ ہمارے یہاں چھوٹے کو خط لکھا جاتا ہے سلمکم اللہ یہ سلمہ بھی بھئی تحرہ جو ہے بھئی سلمہ یہ تحرہ کن جیسے بھئی سلمکم ہے سلمکم اللہ اصل عربی کے لحاظ سے لغت کے لحاظ سے یہ چھوٹے کی خیدہ نہیں مگر ذرا کسی بغیر کو لکھتے خط دیکھ لیجئے سلمکم اللہ تو وہ آپ کو انتہائی گستاغ بے عدب کیسے ہیں نگا لیجئے ساردادیں ہیں ہم کو سلمکم اللہ ہمارے یہاں مخصوص چھوٹوں کے ساتھ ہو گیا ہے عراق وغیرہ نے اکابر علماء کے نام کے ساتھ داما ظلوں کی طرح سلمہ اللہ لکھا جاتا ہے مگر ہمارے یہاں خیرے رواجی ہے اچھا چھوٹے ہی کوئی وہ سلمکم اللہ لکھا سلمکم اللہ لکھا جاتا ہے اور اگر بیمار نہ ہو اور سلمکم اللہ لکھا جاتا ہے تو وہ برا مانیں لوگوں سے کہیں کہ یہ ہمیں برا ہی چاہتے ہیں کہ ہمیں ہم اچھے خاصے اور ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ سلمکم اللہ سالم بنائے اللہ سالم کرے جیسے ہمیں مگمار ہے تو یہ اختراع کا شبون بد ہو جائے تو ہر ایک کہے گا پھر سلمکم کیوں لکھا جاتا ہے بلکل اردو با محاورہ سب جمعہ اس کا سلامت رکھے تو آپ کے سلمکم کے معنی سلامت رکھے ہو گئے اور اللہ کے نطحرکم کے معنی پاک رکھے نہ ہو اور ایک مثال آپ کے روز مرہ کی روز مرہ کیا انشاءاللہ نمازی لوگ وہ کم سے کم دس دفعہ زبان کو جاری کرتے ہیں یعنی نماز پنجانہ سے کام عدد تو ہو ہی نہیں سکتا یہ تو کم سے کم درجہ ہے امسیاز کا باغی ہے سلسنے سے الہی اور غیر باغی میں حکومت الہی سے وفاداری کا راز ہے کہ یہ باغی نہیں ہے وفادار بندہ ہے ورنہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اپنی وفاداری کا ثبوت پیٹھ کرنا ہے صلوات ریجی ولی اللہ تو اب باٹ کم سے کم نمازیں کھونا ہے ہر شب و روز میں ہر مسلمان کو اور ہر نماز میں دو دفعہ سورہ ہے ہم ہر رکت میں ضرور ہے جفاہ ہے اور دو رکتی سے کن کوئی نماز ہے نہیں لہذا دس مرتبہ ضرور دوسرا سورہ بدل بدل کے پہوہ جا سکتا ہے مگر سورہ حمد کا کوئی بدل ہے نہیں ہے تو اس کا ہر جملہ کم سے کم دس زفعہ زبان پر آتا ہے تو آپ اس میں کیا کہتے ہیں بارگاہ الہی میں اہدن السراط المستقیم کیا معنی ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت کر تو یہ جملہ وہی کہے جو گمراہ ہو یعنی نماز وہی تو ہے جو اپنے کو گمراہ سمجھتا ہو وہی صرف نماز پر ہے یہ تو کسی کا ضمیر اسے گوارے نہیں کرے گا اور کوئی نمازی اسے گوارے نہیں کرے گا کہ گویا ہم اقرارِ گمراہی کرتے ہیں ہر زفع جو آتے ہیں مخلے پر سلو مرسلہ اور دورہ نماز پر میں ایک وقت میں سو چار زفع اقرارِ گمراہی کر لیا تو کوئی نمازی یہ اس کو منظور نہیں کرے گا اور اگر کوئی کہے کہ ہاں ہم جی ہاں بے شک بے شک اللہ کی بارگاہ میں ہم یہی کہتے ہیں کہ ہمیں راستہ دکھا یعنی لا تو میں سوال کروں گا کہ رسول کیا پہوتے سے سوال کریں سوال کریں والو تو剁 سوال کریں سوال کریں سوال کریں اور ہمیں حکتنا سوال کریں تر بہتا ہے اواز کو کھولا ہے اب وہ نسال تو ہریک صاف ہے مگر کوئی جانتا کہہ سکتا ہے خیری سا جس و سب آفیدر ادھر پر رینب الفعایہ اور وہ اہدنا اب ہو گیا اور وہ خیری سلمکم سید وہ ہو گیا یہ باٹ تو یطاہرکم کی ہے تو میں کبھی میدان گفتگو میں فراد نہیں کرتا کسی اور میدان کا کیا زیادہ کیوں میں کہتا ہوں کہ آئیے نہیں یہ طہرکی قرآن ہے رہایت نہیں ہے حدیث نہیں ہے ابراہیم اور اسماعیل سے خیشار کر کے کہا جا رہا ہے کہ تَحْفِرَا بَيْتِيَا لِقْوَائِفِينَ مُلْعَكْفِينَ وَرُقْعِ سُجُود اُطْحِرَا وَئِي اُطْحِرَكُمْ مَعْلِ لَفْزَهِ اور نہیں ہے جردر کی کوئی لب احسنیہ کا سیخہ ہے دو مخاطب ہیں ابراہیم اور اسماعیل بتائیے کیا کر جنا کریں پاک کرو میرے دھر کو تو تھیپو ان اجاست کعبے میں جہاں میمار اور مزدور بھی معصوم منتقب کیے گئے ہوں وہاں کوئی نجاست تھی ارے بوزی بھی بہت مقدر سے بات رکھے گئے ہیں اس وقت ہوئی سے تو نجاست کو کوئی نہیں تھی تو پھر ان سے کہا گیا پہرہ بہتیا میرے گھر کو کیا حسن جنا کیجئے گا میں کہتا ہوں کہ یہ بھی آئے تثیر ہے وہ بھی آئے تثیر ہے یہ آئے تثیر ہے بہت کے لیے وہ آئے تثیر ہے اہلم بہت ہے موسیقی 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 اب جنابیرے سامنے جو بلا فاصلہ شاہر صاحب بیٹھیں تو مجھے کیوں نہیں یاد ہے شہری کوئی میں کہتا ہوں کہ بس بس ایک سوال پر شہرہ ہے فاصلہ دل کا کہ بس طہرہ تھا آپ کو جمعہ کر دیجئے یوں طہرہ تھا میں پر شہرہ تھا تو وہاں کوئی نجازت تثیر نہیں تو پھر کیا معنی ہے طہرہ بہتیا دیکھو ابراہیم اسمائیل میرے گھر کو تاک رکھنا لیکن یہاں یہ کردما ہے تو اس آیہ کثیر میں آپ یہی کردما کیوں نہیں کرتے کہ ارادِ الہیہ یہ ہے کہ تم سے ہر گناہ کو دور رکھے اور تمہیں پاک رکھے یہ بیعت کے لئے آیہ کثیر ہے وہ اہل البیعت کے لئے ہے جو معنی یہاں ہے وہی معنی وہاں ہیں بفرق اتنا ہے کہ بیت کی تصیر کا کام رسولوں کے سپس کر دیا اور اہل البیت کی تصیر اپنے دنے اہل البیت کی تصیر اپنے دنے یہ تصیر پیغمبروں کے ہاتھ سے اور وہ تصیر اپنے ہاتھ سے اور اسی لحاظ سے نتیجہ مختلف ہو گیا بیت کی تصیر پیغمبروں کے سپس کر دی گئی تھی تو دنیا بتوں کی نجاست لانے پر قادر ہوئی اور جن کی تصیر اپنے عظم میں رکھی تھی مگر سلسنتوں کی کوشش قتم ہو گئی اور ان کے جامن پر کوئی دام نہیں لگتا مگر سلسنتوں کی کوششش اب یہاں یہ بحث ختم ہو گئی تو آپ پورے پورا نقطہ بحث بن گئے اہل البحث اے اہل بحث اب یہاں کوئی زہمت دنیا کو پیچھ نہیں آئی کیونکہ بیت کے معنی لغت میں دیکھ لیے فارسی میں خانہ ارزو میں گھر اہل کی لغت بلکل ظاہر ہے فارسی میں تو کوئی چبدوں میں گزویتی نہیں بھی اہل لگا دیا خانہ کے ساتھ بلکل چیزہ ساتھ اہل کی اضافہ خانہ کے طرف ہو گئی تو جو لفظ ہوئی سب جانتے ہیں اور ارزو کے لحاظ اہل کے معنی والا تو بس گھر والی یہ شرح خانہ بولتے ہوں مگر بہت بہت طبقہ ہے جو ہے خاص رشتے والی کو گھر والی کہتے ہیں لہذا آپ کا صحیح کون مشکل ہے جوی معلوم ہے کہ اہل خانہ کون ہے اور گھر والی کون ہے رہازہ بس جو وہ افراد ہیں وہ بھی صحیح جو آپ کرتے ہیں لیکن یہ بھی ہیں مگر میں کہتا ہوں کہ اگر یہ معنی ہے تو وہ بھی صحیح کیوں ان میں سے کوئی بھی اس لفظ کے تحت میں جو ترجمے ہیں نہیں آتا آپ ترجمے یہ کر رہے ہیں اور پھر انہیں بھی بضرورتِ حدیث کہ صحیح شبتہ کی حدیث ہے کہ وہ بھی وہ افراد ہیں چادر کے نیچے تو انہیں تو آپ نکال تو سکتے نہیں مگر میں کہتا ہوں کہ بغی علامت کسی بات کے غلط ہونے کی ہے کہ خود اس کا کہنے والا اس پر قائم نہ رہ سکے میں کہتا ہوں کہ یو دھبا میں آپ نے اتنی بغی جو بحث کا ڈالی کہ دور کرے اور پاک کرے اس کے ثبوت میں کہ کچھ ہے تو اب یہاں شوق کیوں ہے اپنے منظورِ نظر افراد کو مصداق بنانے کا معلوم ہوتا ہے کہ وہ بحث کر رہے تھے مگر دل میں یہ تھا کہے تو بغی فضیلت لہذا اب اس بحث کو بھول گئے اور یہاں پوشش شرف ہو گئی کچھ خاص افراد کو جنہیں منظور ہے اس لفظ کے تحت میں لانے کی لغت کی مدد سے مگر میں کہتا ہوں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ یہ ذرا سے بھی جو عربی ناں ہیں وہ جانتے ہوں گے اور جو غیر عربی ناں ہیں وہ بھی تشریح کے بعد جان لیں گے کہ اہل البیت یہ دو لفظیں نہیں ہیں اہل و بیت یہ حقیقت میں تین لفظیں ہیں ایک ہے اہل اور ایک ہے بیت اور ایک ہے بیت میں علف لام جو ہے یہ مستقل لفظ ہے تو اہل کے معنی لغت میں آپ کو مل جائیں گے بیت کے معنی لغت میں مل جائیں گے مگر یہ اس ال کے معنی یہ علف لام کے معنی لغت میں نہیں ملے گی اب میں نظیر پیش کر کے ارض کروں گا کہ یہ علف لام کے کیا معنی ہوتا ہے یہ ال جو ہوتا ہے فرض حاضر کی طرف اشارے کے واصلے ہوتا ہے کبیس اغراق ہوتا ہے سب کے معنی میں الحمد و سب تاریخ مگر جب سب نہیں ہے سب گھر والے کیا مطلب تو جب سب نہ ہو تو پھر عہد عہد اس کا نام ہے اشارے کے لئے ہوتا ہے فرض حاضر کی طرف ہے اب آپ سے جانی پہچانی مثال دے دیں یوم کے معنی کوئی ساتھ ال یوم کیا معنی آج ہر ہر اوجودہ آدمی بھی جو مجلسوں میں شریک ہوتا ہے وہ ال یوم سے پوری آئیت ذہن میں آگئی چاہے لفظیں نہ ہیں مگر مطلب کا تو ال یوم آج آج یہ آج کہاں سے معنی پیدا ہوئے اس لیے کہ یہ ال کہتا یہ سا دن اشارے کے لئے فرض حاضر کی طرف یہ سا دن اب فارسی میں بالکل لفظی کا جمعہ اس کا این روز ہے یعنی این روز یہ دن ہمارے میں یہ دن محبر میں نہیں ہے بسی کا نام ہے آج تو یہ آج کے معنی اس لیفلام سے پیدا ہوئے یعنی روز حاضر یہ دن جو اس وقت ہے تو اب ال کے معنی صاف ہو گئے کہ اشارے کے لئے ہوتا ہے فرض حاضر کی طرف تو اب اہل البیت کے معنی نہ اہل خانہ ہیں نہ گھر والی ہے نہ گھر والا ہے اہل البیت کے معنی ہیں اس گھر والے اس گھر والے اب اشارہ لغت میں اس کے معنی کچھ ہوتے ہی نہیں اشارے کا تعلق دیکھنے سے ہے کہ کہہ کی طرف اشارہ ہے میں کہوں گا یہ صاحب کل میرے پاس سشیف لائے تھے تو اب یہ صاحب جو نہ دیکھے کہ یہ کا اشارہ میں نے کدھر کیا اور شاغت پر لفظیں آئیں تو وہ کچھ نہیں سمجھے گا کون سا ہے جو دیکھ رہا ہوگا کہ کدھر اشارہ کیا وہ سمجھے گا کہ کس کو کہا تھا تو اشارہ اشارے کی مذہب سے اس میں اشارہ کے معنی معین ہوتے ہیں یہ سا دن تو البیت یہ سا دھر جب تک اشارہ نہ دیکھیں سمجھ میں نہیں آئے اور اشارہ کا یہ خاصتہ ہے اشارہ کا خاصتہ یہ ہے کہ جہاں تک نظر سے حائل کوئی چیز نہ ہو وہاں تک سمجھے اشارہ میں وسط ہوتی ہے میں کہوں گا یہ تو اشارہ اس زیوان تک جائے گا میں کہتا ہوں یہ تو اشارہ اس تخت کی طرف آتا ہے یہ تخت جانا ہو وہاں کہوں تو زمین تک جائے گا اور کہوں یہ تو یہ اشارہ چھت تک جائے گا اور چھت نہ ہو تو فلک الاخلاف تک جائے گا آپ نے دیکھا کہ مقدار مقدار پیمانہ مسافت کا کوئی نہیں ہے جہاں تک حائل نظر سے کوئی نہ ہو وہاں تک سمجھے اشارہ میں وسط ہوتی ہے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہوتے تھے جو کسی گھر میں ہوتے تھے ارے کسی آدمی کا گھر نہ صحیح خانے خدا صحیح کسی نہ کسی گھر میں ہوتے تھے اگر کہیں آئے تو ترسی تو جس گھر میں ہو ترسی اس کی چار بیواری میں منتشر ہو جاتی لہذا پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آیت اترنے والی تھی تو گھر کے اندر گھر بنایا اور ایک دو ہی حقیقت ہے جس کو ایک دملے میں کہتے آگے روحنا چاہتا ہوں کہ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ پیغمبر کو قرآن کی آیت کہا کہ کیا اُسرے گی علم نازل ہونے کے بعد نہیں ہوتا تھا بلکہ نازل ہونے کے پہلے معلوم ہوتا تھا کہ کون آئیت کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر پہلے نازل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معلوم ہے کہ خالق کی آج کیا حسرت ہوگی اور اس میں ایک حسار کھچا ہے تو وہ حسار وہ لفظ میں کہتے گا میں عمل میں پہلے حسار کہتی ہوں تو گھر میں گھر بنایا گھر کا سنگے بنیاد بن کے چادر کے اندر خود لیتے اور پھر بغیر کسی حاصل کے بھیجے ہوئے کسی قدرتی لاسلکی سے یا جذب مرکزی سے بیت کے عجزہ سمچ سمچ کے آنے لگے اب میں نے دو پہلو کہے گھر رضی لاسلکی کہی جذب مرکزی کہا اور اب تیسرا پہلو جو رسول کے بارے میں میں نمائع کر چکا کہ اس کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں یعنی یہ بھی بجھا ہو سکتی ہے کہ جتنے عجزہ ہیں سب کو معلوم ہے کہ کون آیت آنے والی ہے آیت ھکڑے کی وہ پشمندن سب مہیہ کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اور اور اب یہاں ایک وقت میں جب مجلسیں نہیں پہتا تھا تقریب کرتا تھا اور بعد تو اس وقت میرے یہاں جس میں عام تھا جو حوال ہو جس محل پر پیدا ہوتا ہو وہ اسی وقت پیش کر دیا جائے اسی کو میں پسند کرتا تھا کیونکہ بعد میں تو یہ ہوتا ہے کہ میں کہوں میں نے یوں نہیں کہا تھا وہ کہہ جی یوں کہا تھا نہیں اسی وقت جو سوال قابلے تشریح ہو وہ اسی وقت یہ اس وقت میں عمل درامت تھا اب جب سے مجلسیں پہلنا چلوں کی تو جوں کہ دعب مجلس کے خلاف پر اور پھر دوسرے حضار مجلس کو باہر ہو جاتا ہے وہ آوازیں آتی ہیں بڑھ جائیے بڑھ جائیے تو اس ملہ کے اوپر وہ دروازہ جب سے مجلسیں پہلنے لگا ترسکے سکنگو ورنہ مدت دس برس لگ میں نے مجلسیں پہلنے وہ سرواد ہوتا تھا مسجد میں تو اس وقت یہ اذن عام تھا تو میں نے جب یہ بیان کیا مویدے میں مسجد کے تھے تو ایک عربی جان صاحب علم انہوں نے بیچ سے کہہ ریا کہ یہ چادر میں یہ بیعت کہاں سے آئی چادر چادر ہے اس کو بیعت کیا کہہ رہے ہیں کہ گھر کے اندر گھر بنایا یہ چادر کے اندر رسول ہے یہ بیعت کہاں سے تو اب چونکہ عربی کے طالب علم سے اور عربی پسلے سے اب ماشاءاللہ عربی افراد اور صاحبان علم بھی موجود ہیں تو میں نے پہلے تو ابو العلاء معری کا شعر پہا بہت بہت شعر اللہ سخت زند اس کا دیوان ایک وقت میں لکھنو اس کی فاضل عدب کے نساب میں داخل تھا بہت اس کی عربی مجھے شعر مجھے حسن یظہر في شعین رونقہ بیت من حسن اور بیت من الشعر الحسن یظہر في شعین رونقہ بیت من شعر اور بیت من الشعر یہ شعر ہے بلیلہ مجھے اب ترجمہ ترجمہ حالانکہ ترجمہ وہ بات تو کہیں بھی نہیں ہو تی وہ صرف قرآن میں نہیں کسی بھی عربی کے کلام خصیح کا ترجمہ کسی زبان کی جملے کا میر تقیمیر کا لوگ ترجمہ کریں اور والد کا کریں وہ بس موچ ہوانا ہے ترجمہ کہ حسن کا جلوہ دو قسم کے بیتوں میں دو قسم کے بیتوں میں نمائی ہوتا ایک شعر والی بیت دو مجھنوں کا مجھنہ بیت کہلاتا ہے نا عربی یہ شوارہ کل بھی حدیث ہے میں کیا کروں کہ من قال فینا بیتا بن اللہ لہو بیتا فی جن جو ایک بیت جنت میں بیت بنا دیتا بیت ہسن کا جلوہ دو بیتوں میں ظاہر ہوتا ہے ایک شعر والی بیت یعنی نظم میں جب ذکر حسن ہو تو پھر جلوہ حسن نمائی ہوتا ہے اور یا وہ زمانے میں تو اب آج کل بھی رشم ہو گئی جو قدیم باگ تھی بوجھے ہے کہ عموماً حسن میں جہا تو کذکر طریافتہ عدد میں بہت وضع ہو گئی ہے کہ اب محل والیوں کا حسن نہیں ہوتا بلکہ جہا حسن مرکز مدھا بن گیا تو بیتی منہ شعر حسن کا جلوہ دو چیزوں میں نمائی ہوتا ہے ایک شعر والا بیت اور ایک بالوں سے جو بیت بنتا ہے تو عرب نے چادریں کھینچ کر بنائے جاتے تھے اپنا قیام کے مکانات تو معلوم ہوا کہ چادروں سے جو بیت بنے وہ بھی کلام عرب نے بیت ہوتا ہے ہو دار نہیں ہے بیتی ہے تو بیتی منہ شعر ہو بیتی منہ شعری یہ تو کلام عرب سے مثال پیش کی اور اب اس کے بعد میں نے کہا کہ قرآن اور واقعے دونوں کو ملا کر اب دیکھئے کہ یہ بیت ہے یا نہیں واقعات بحمد اللہ فیض مجالد سے سبی کو معلوم ہے میں کہتا ہوں کہ قرآن کی تعلیم ہے کہ جب وجود میں داخل ہو گھروں میں تو پہلے سلام کرو اور اجازت لو یہ تعلیم اسلامی ہے اب اس پر ہماری ساتھ رسول نے عمل کیا یہاں تک کہ ملک الموت بوقت وفات رسول آئے قبل وفات رسول تو اس دروازے پہ خیرے جب تک فاطمہ زہرہ نے اجازت نہیں دی تب تک دروازے کے اندر قدم نہیں رکھا یہ رسول کے مصاحب میں ہم نہ کھ ساتھ ہوں گے جو مجلس ہوتی ہوگی پر کی رہے سفر کو تو اس دروازے پہ ٹھہرے ملک الموت اور آج جبریل جب چادر چادر پاس آئے تب اجازت مانگی تب ہی سلام کیا تب ہی اجازت مانگی تو بس میں کہتا کہ کبھی بیعت وہ ہوتا ہو آج تو بیعت یہی ہے اور حالانکہ وہاں سے اجازت دے کر آئے تھے وہ قرآن کہ رائے کہ اللہ پر وہ فرشت دویں بات کرنے میں سبق نہیں کرتے اس کے حکم پر حامل ہیں تو یہ اجازت مانگی یقیناً مقصد شناح سے قدرت ہے اور یہ اللہ نے ان کے دل میں لالا کہ وہ اجازت طلب کریں اور اللہ نے بھی بلہ سکھ اجازت دے دی تو اجازت لے کر وہاں سے آئے تھے کہ میں داخل ہوں چادر کے اندر تا کہ پانچ میں کا میں چھٹا ہو جاؤں چادر کے اندر میں بھی داخل ہوں تا کہ چھٹا ہو جاؤں میں کہتا ہوں یہ جنابی جبریل امین کو کیوں شوق ہے کہ پانچ میں کہ میں چھٹا ہو جاؤں میں تو یہ محسوس کرتا ہوں کہ یہ انسان وہ ہے کہ انہوں نے فرستہ ہونے کی کبھی تمنا نہیں مگر یہ اتنے ان کے ہیں کہ ہرشتین نے کام دوری صلوات یہ چیئے بہت دار صلوات 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 تو وہاں سے اجازت لے کر آئے تھے مگر اب اس دنیا میں آکے ان کی عمل داری میں داخل ہو گئے لہذا ان کے آئین شریعت پر عمل کرنے کے لئے ان سے اجازت مان رہے اس وقت اجازت پر اکتفہ نہیں کر سے جو خدا سے لے لی تھی اب جو یہاں صاحب مکان ہے اب جو صاحب بیٹھ ہے اس سے سلام کر رہے ہیں خوے ہو کر اور اب اس سے اجازت لے رہے ہیں کہ میں بھی داخل ہو جاؤ اور اب ان کی اجازت سے داخل ہوتے ہیں میں کہتا ہوں یہ اس سے اجازت لے کے کیوں آئے اور ان سے اب اجازت طلب کر کے کیوں داخل اگر چادر کے باہر کھوے ہو کے آیت پہتا تو پھر اشارہ چار دیواری میں منتصف ہو جاتا ہے لہذا ملک بھی چادر کے اندر داخل ہوتا ہے اور اب چادر کے اندر داخل ہو کے کہتا ہے کہ خالق نے ارشاد کیا ہے اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ تم سے آئے اس گھر والو اب جدھر سے اشارہ باہر نکل نکل چاہے گا چادر کا اشار روکے گا لے دیکھ لینا کہ اس میں رسول اللہ بھی ہیں جو مانی مہا رسول کے لیے سمجھو وہی مانی میں ان افراج کے لیے چاہتا ہوں سمجھو ان کو میں رسول سے بہوانا نہیں چاہتا خلا وقت جو بلند 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 آواز بلند یہ تو میں نے مسلمانوں سے بلا تفریق فرقا عقیدہ اسلامی کا دباؤ ڈال کر گویا جواب آسل کیا مگر اس بحث میں میری امت ہے کہ غیر مسلم افراد ہیں تو ان سے بھی میں بحث کا تصویہ کرا لوں گا کہ دور کرے مانی ہیں یا دور رکھے مانی کوئی کہے قرآن کی آیت غیر مسلم سے کیا مطلب میں کہتا ہوں کہ لفظوں کی بحث میں مسلم وغیر مسلم کا سوال نہیں وقف نامے کی لفظیں ہوتی ہیں غیر مسلم جج بھی فیصلہ کرتا ضرورت نہیں ہے کہ واقع اس کا وہ مذہب ہو میں اس کے سامنے اپنا کیس پیش کروں گا ہے کہ رسول نے یا خدا نے جس نے بھی ہو ان لوگوں سے یہ لفظیں عربی کی کہیں ہیں اب آپ فیصلہ کیجئے کہ اس کے معنی ہیں دور کرے یا دور رکھے میں غیر مسلم سے اس کا فیصلہ کرا سکتا ہوں وہ یوں کہ اس سے کہوں گا کہ آئیے دیکھئے یہ افراد ہیں ان میں اگر سب بالک ہوں تو تم معنی ہو سکتے ہیں دور کرے اور اگر ان میں بچے بھی ہوں اور ایک ہی لفظ سب کے لئے کہی گئی ہو یعنی کہ بھووں سے ایک دفعہ لفظ کہی اور بچوں سے ایک دفعہ کہی ایک لفظ سب کو مخاطب کر کے بس ایک دفعہ کہی تو اب آپ کوئی عیسائی ہوں کوئی ہندو ہوں آپ فیصلہ کیجئے کہ کہنے والا جو ذمہ جار فرض ہو وہ یہ کہیں سب کو مخاطب کر تو کیا مانے ہوں گے دور کرے یا دور رکھے اب تو مجبور ہے ماننے پر جب کہ ان میں بچے بھی ہیں جو گناہگار کسی مذہب کی زبان میں نہیں ہیں جو سب کے نزدیک معصوم ہیں جب ان سے کہا جارہا تم مان نہ پہلے گا کہ دور رکھے بس میں کہتا ہوں کہ اب ان بچوں کی شان دیکھنا ہے جن کی شرکت بزرگوں کی عصمت کی تشریف کر دے صلوات بجی بلند آواز صلوات بجی بلند آواز صلوات بجی 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 توجہات اس کے مساقاضی ہوں گے کہ ابھی یہ فضائل کا باپ کھلا رہے اور فضائل کے سلسلہی میں گفتگو ہوتی رہے مگر یہ کہ بس جتنا عرض کرنا تھا عرض کر چکا حصل مقصد پورا ہو گیا اور یہ شاید شورکا کو احساس ہوا ہو کہ روز کی بنسبت زیادہ خوبت کے ساتھ میں نے آج بیان کیا ہے لہذا اب آگے نہیں بہتا ہوں اسے اکثر کہتا رہا ہوں کہ مجھے فضائل سے منتقل ہونے میں مسائل کی زحمت نہیں ہوا کرتی دس لوگرہبہ ہیں ان کے فضائل اور مسائل میں کہتا ہوں کہ آج ان بچوں کی شرکت نے اپنے بزرگوں کی بے گناہی کی تشریح کی اور بخدا میرے نزدیک تو کربلا کا ششمہ جو ہے اس کی شرکت نے پورے مجاہدین کربلا کے بے خطا ہونے پر مہر تصریف سب سب شرکت شروع کے مجاہدین کا نام نہیں بھوں گا کیونکہ خطابت میں سول دینا نہیں ہے جب تک اب بات آئے ہیں دنیا کہہ سکتی تھی تلوار نہ صحیح نیزہ لے کے آئیتے اب جنگ نہ کرتے تو کیا کرتے علی اکبر آئیتے دنیا کہتی کیوں کا جنگ نہ کرتے وہ پاتے خیبر کے خاندان کا تھیر تلوار لے کے آیا تو اب جنگ نہ کرتے تو کرتے کیا ارے قاسم کم سن بچہ سہی مگر تلوار لے کے گئے تو کہتے کہ بچہ سہی مگر شیروں کا شیر ہے وہ بچہ بھی تو اسی خاندان کا ہے تو تو اب دنیا اپنے ظلم کی کوئی توجی نہیں کر سکتی دنیا اپنے ظلم کی کوئی بچہ نہیں بیان کر سکتی ارے یہ کون تلوار لے کے گئے یہ کون نائزہ لے کے گئے ان کے پاس بس ایک زبانی بے زبانی ہے اب جب ان پر تیرے ستم رہا ہوا تو پتا چلا کہ جتنے سے سب بے گناہ جتنے سے سب بے خطا جیسے حسن حسین کی شرکت نے بتا دیا کہ وہ جتنے سب ابتداء سے معصوم ہیں ویسے ان کے شرکت نے بتا دیا کہ جتنے ہیں فورا جہاد بے خطا ہیں جتنے مجاہدین ہیں سب بے خطا ہیں یہ تو ظالم ہیں جب ایک بچے کو سیرے ستم کا نشان نہ بنا سکتے ہیں تو کوئی اور اس کو بھی مظالم کریں تو ان سے کیا بائد ہے تو یہ بچے کی شرکت نہیں اور بس اہل اعضاء میں کہتا ہوں کہ اس بچے کی اہمیت محسوس کی شہزادے کی عمر کیا نام کا جل شش مہا اس کے لئے الگ سے تلاش کرنے کی ضوعت نہیں چھ مہین شہزادے کی عمر اور کفر امام کی مدت کتنی بائی چھ مہین رجب میں چلے محرم میں شہادت ہو گئی چھ مہین تو ہو اب کچھ سمجھ میں آیا میری تو سمجھ میں یہ ہی آیا کہ جیسے بیس رسول منتظر رہی ان علی کے ایک عمر تک مہچنے کی بائیسے ہسائن کا اقدام عمل منتظر رہا اس علی کے دنیا میں آنے کا بس ادھر علی اصغر دنیا میں آئے پتہ نہیں چلتا کہ دن کے مولا نے سفر غربت اختیار کی اور اب میں یہ کہوں گا کہ علی اصغر کی زندگی کا ہر دن مولا کے سفر کی ایک منزل ہے اور جب مولا کا سفر اختیار تک پہنچا انتہو علی اصغر کی عمر انتہا تک پہنچ گئی اور بس اس دنیا کے اصول کے مطابق کہہ رہا ہوں انتہا تک پہنچ گئی اور میں کہتا ہوں ہے کہ اب ان کی عمر کی ایک نئی حد شروع ہو گئی اور ایک جملہ ہے ظاہر ہے کہ نہ کسی کو بٹانا ہے نہ کسی کو بہانا ہے جو واقعاتی فرق ہے وہ ارد کرنا ہوں کہ کربلا کے دن تک ہمیں معلوم ہے ایک علی اکبر تھا اور ایک علی اصغر تھا اور کربلا کے بعد تو جو علی اکبر کی عمر ہے وہ علی بس اہل اعضاء ایک مزید اہمیت برمی ترطیب کربلا کہ ترطیب کربلا یہ تھی کہ حساب سب پہلے چلے جائیں عزیز بات کو جائیں عزیزوں میں بھی دور کے عزیز پہلے چلے جائیں علی اکبر بات کو رہیں اب بات بات کو رہیں اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جس سے شدت وقت کا مقابلہ زیادہ کرانا ہے اسے بات کے لئے رکھا ہے اور جس کی قوت بھرداشت اور بھروسہ زیادہ ہے اسے بات کے لئے رکھا ہے بس بارگاہ حسینی میں یاد کرنا ہے کہ اب بات کے بھی بعد یہ علی اکبر کے بھی بعد یہ چھ مہینے کی جان یہ شہزادہ علی اصغر بائی سے تو مولا نے اپنا بس پیس خیمہ رکھا ان کے بعد بس خود مولا میدان میں گئے ہیں اور بس اس شہادت کی خصوصیت اور اسی پر ختم کہ ہمیں تاریخ پربلا میں تردد کا کوئی وقت نہیں ملتا دیکھیں غم اور ہے رنج اور ہے صدمہ اور ہے مگر جس کا نام تردد ہے ایک وقت بھی نہیں ملتا کہ جب کسی محل پر تردد ہوا مگر بس یہ ایک منزل ہے سخت مظائب میں علمی کر مگر یہ تردد کا کون محل ہے بتردد اس وقت ہوا ہے جب لائے تھے بچے کو رفاقوں پر لات تو ما شاء اللہ آپ سب عمل اعشور کے پابند ہوں گے تو عمل اعشور کی دو سر کی میں ہیں ایک میں دو سو مصطبہ سلوہ مصطبہ اللہ نے اور ایک دوسری ترقیب ہے اس دوسری ترقیب میں کیا ہوتا ہے سات مصطبہ آدھے بہت ہیں سات مصطبہ پیچھے بہت ہیں اور زبان پر ہوتا ہے انہ اللہ اللہ راجعون حدیث میں نہیں ہے مگر علماء نے کہا ہے یہ شبیح ہے عمل حسین کی اور وہ یہی منزل ہے تردد کی کہ جب علی اصغر کو لائے ہیں تیر کھانے کے بعد تو مولا چاہتے ہیں خیمے کے اندر جائیں مگر پھر خیال ہوتا ہے کہ رباب سے کیا کر ہوں علی اکبر کے لئے کوئی سر رجل ہوا نہیں ہوا کیونکہ لیلہ جانتی نہیں کہ 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 جا رہے ہیں مگر جس ماں سے میں سمجھا ہو کہ پانی پلانے لے جا رہے ہیں یا جوسی نبایت ہے کہ رخصت کر میں لے جا رہے ہیں اب اس سے کیا کہیں اب تردد ہے کہ کیا کہوں گا تو جیسے ملت ابراہیمی میں یہ عدد بھی کچھ میراث بنا کہ جہے دفعہ حاجرہ نے صفا اور مروع کا درمیان سعی کی تھی بئی سات مرتبہ مولا خیمے کی طرف بھوہے اور پھر پیٹھے ہے کہ یہی ہدایت ہے حسوم علیہ آشور میں کہ سات دفعہ آکے بہو سات دفعہ پیٹھے ہے تو یہی مولا کبھی چاہتے ہیں خیمے میں جائیں اب جلالت حسین مانے مدرچہ کہوں عرضو میں یہی لفظ ہے کہ چاہتے ہیں خیمے میں جائیں مگر جیسے ہمت نہیں ہوتی بس جب سات مرتبہ آمد رف ہو چکی تو اب مجھے تو پھر یہی لرز ملتی ہے کہ اب دل کو مضبوط کر کے اور خیمے کے اندر قدم رکھا اور اب کہا کچھ نہیں گیا بس جس حال میں تھے علی ازغر گوز میں رباب کے دے دیا اور رباب نے چہرے کو نظر کی خدا کی قسم یہ وہ ہیں جنہوں نے اس خاندان میں بہو ہونے کی عزت رکھی ہے کہ رباب نے معصوم کو گوز میں لیا اور جو قیسیت چودہ سو برس کے بعد میں محسوس کر رہا ہوں رباب نے بھی اسے محسوس کر لیا کہ مولا جیسے مجھ سے شرمندہ ہیں جو جو ایک جملہ کہا ہے بعد آپ اس قیسیت کا اندازہ کیجئے ایک جملہ کہا ہے جو مرسیہ بھی ہے اور گویا حسین کی طرف سے حضر خواہی بھی ہے کہتی ہیں کہ نیاب انہیا امسلو کا انہر چون بیٹے کیا تمہارا ایسا بھی دبا کر دیا جاتا ہے وہ مرسیہ تو ہی مگر میں کہتا ہوں کہ گویا کہ رہی ہیں کہ مولا شرمندہ نہ ہو جیے ارے کوئی یہ سوو سکتا ہے کہ یہ نتیجہ ہوگا کہ اس عمر کے بچوں کو چیز لگایا جاتا ہے